یہ تھے جناب غلام شبیر میکن صاحب اب میں دعوت دوں گا جناب محترم سید محمود علی شاہ صاحب دو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں جناب محترم سید محمود علی شاہ صاحب علیم التقیم والصلاة والسلام على اشراف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والحرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب هل يستبی الذین يعلمون والذین لا يعلمون وقال علیه صلاة والسلام انما بعثت معلما او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باجب الاحترام پرنسپل صاحب اور کمام سٹاف اور دیگر معززان محمان حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ اس نے اپنی پہچان کے لیے علم کی شما ہمارے پیارے محبوب پہ ہمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پکروائی اور نبی علیہ السلام نے اپنی نسبت علم کے ساتھ فرمائی ہے آپ نے فرمایا ہے انما بعثت معلما کہ میں معلم انسانیت بنا کر پہ جا گیا ہوں حضور علیہ السلام نے ہمیشہ آہل علم طبقے کو آپ نے اہمیت دی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دو طبقے ہوا کرتے تھے ایک ذکر کرنے والا ہوتا تھا اور ایک علم کر ہنانے والا طبقہ ہوتا تھا علم حاصل کرنے والا طبقہ ہوتا تھا نبی علیہ السلام نے ہمیشہ ذاکرون کے ساتھ ساتھ ذکر کرنے والوں کے ساتھ ساتھ اہل علم کے طبقے میں بیٹھنا پسند فرمایا ہے اور مختلف اگر آپ سیر اور تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو بعض اوقات نبی علیہ السلام نے علم سکھانے کے لیے علم سکھنے کے لیے اس کی تلغیب عطا فرمائی ہے تلغیب بھی ہے کہ علم سکھا جائے اور جس سے ایک قول یہ بھی دیتا ہے کہ علم حاصل کرو بلو بسیم اگرچہ تمہیں چین ہی کھونا چاہتا ہے بہرحال مقصد اس علم کا یہ ہونا چاہیے کہ جو علم سے آراستہ نہیں ہے ان تک اس علم کی روشنی پہنچ جائے جس سے اس روشنی کو حاصل کر کے ان کی دنیا اور آخرت سوڑ سکے الحمدللہ ہمارے اس علاقہ کے اس سکون نے علم کے میدان میں کافی کام کیا ہے ہم مزید دعا تو رہیں گے کہ اللہ تمہار رب و تعالی انہیں اس کام کے اندر مزید برچہ کر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری نائل اللہ بلا یہ تھی جناب حضرت مولانا سید محمود علی شاہ صاحب اب میں حضرت مولانا سید مفتی حبیب عمد شاہ صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں مولانا مفتی سید حبیب عمد شاہ صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ نحمده ونسلی ونسلی وعلى رسوله كریم اما بعض فاوز بالله من الشیط ونسلی بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها وقال اللہ تعالی في مقام آخر هو ما يستغل أعماو البسیل ولا الظلمات ولا النور ولا الظلم ولا الحضور وقال قال النبی صلی اللہ علیه وسلم اطلب والعلم من المهد إلى اللہ برنے وقال جن بچوں اس قابل وقال والدین ان بچوں والدین اس حق اور معزز مہمانان بھی جمع ہیں مہمانان اللہ اللہ جن بچوں مہمانان 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 دیا جا رہا ہے ان بچوں کے لئے ایک بات تو یہ کہ جب یہاں آئیں سوچنے کی بات کہ یہ نہ ہو کہ آج اور اس سال تو ہم نے اس امتحان میں تو ہم نے یہ انعام حاصل کیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آج ہم پہلے دیس پہ بیٹھے ہیں اور اگلے انتحان میں ہم آخری دیس پہ بیٹھے ہیں یہ نہ اس لئے ان کے لئے تو یہ ہے کہ اس انعام کو اس پوزیشن کو برقرار رکھ اور جو بچے انعام حاصل نہیں کر سکتی تو وہ بھی کبرا نہیں اس لئے گلتے نشح سواد میدان جنگ میں وہ ترکیل کیا کرے جو بھٹنوں کے بل چلے وہ ترکیل کیا کرے جو بھٹنوں کے بل چلے تو اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو انعام لینے سے رہ گیا ہے تو اس کو کوشش کر رہی اس کو پچھلے ڈیسک سے اگلے ڈیسک پہ آنا ہے اس پوزیشن پہ آنا ہے کہ وہ آئے اور اس انعام کو وہ بھی لے یاد رکھیں اگر آپ کی کلاس میں چھے بچے ایسے ہوں دس بچے ایسے ہوں آپ کی کلاس اگر پندرہ کی اور پندرہ کے پندرہ بچے سو فیصل نمبر لینے والے ہوں تو یہ وہ ہی نہیں سکتا کہ آپ کے اسادسہ کنجوسی کر جائیں اور ان پندرہ میں سے جان گوز کے کسی کو پیچھے کر دیں یہ نہیں ہوسی وہ مجبور ہو جائیں کہ کہ ان سب کو اول نمبر اور ایتی پوزیشن والا انعام دیں تو انعام دینے میں کبھی بھی کنجوسی نہیں ہوتی محنت آپ کر لی انعام آپ کے لی بہت حاصل آپ آگے بڑھئے آج یہ انعام ان لوگوں کے لی ہے ان کے لی بھی انشاءاللہ باتی رہے گا جو محنت کریں گے تو اگر کسی کو نہیں ملا یا آج نہیں مل رہا تو اس عظم کے ساتھ یہاں سے اٹھئے کہ آئندہ انتہام میں یہ انعام میں نے لی نا ہے اللہ خیردہ وانا الحمدللہ یہ تھے جناب محترم محتی سید حبیب عمد شاہ صاحب اب میں ناوت ہوں گا رئیس مدرسہ آزا جناب محترم اقبار حسین صاحب کو کہ اس سیج پر تشیف لائیں اور اپنے فیالات کا اظہار فرمائیں محترم اقبار حسین صاحب رئیس مدرسہ آزا بسم اللہ چیف گیس جناب میاں غرام خارجی خان سیال صاحب محترم جناب خان قاصم خان سیال صاحب محترم جناب سید حبیب عمر شاہ صاحب محترم جناب سید حسین عمر شاہ صاحب سید محمود علی شاہ صاحب اور میرے سٹاف کے تمام عمران کی طرف سے اور میری طرف سے جو بھی محضر مہمان یہاں شریک ہیں ان سب کو میں خوشان دیت کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں تھوڑا سا ہماری محفر کو تھوڑا سا پرانک کیا گیا قرآن پاک یہ ایک عید دلاوت کی ہے لَيْسَلِ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَبْ کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اللہ تعالی میں یوں کہوں گا کہ اللہ تعالی کسی کا حق نہیں رکھتا وہ بڑی عادل ذات ہے بلکہ ہماری صحیح سے ہماری کوشش سے اپنے فضل سے وہ اس سے بھی زیادہ دیتا ہے یہ اس کا فضل ہے ورنہ اگر ہم اپنی کوششوں کو دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کیا اور یہ سب اللہ کا فضل ہو گیا ہے لیکن کوشش ضروری ہے مجھے اس موقع پر ایک کئی سے میسج آیا ہے وہ یاد آگیا ہے ڈاکٹرиру پر ن Ray ڈاکٹر کہتے ہیں جی کہ انتظار کرنے والوں کوwide جتنا کوشش کرنے والوں سے بچ جاتا ہے انتظار کرنے والوں کو صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنا کوشش کرنے والوں سے بچ جاتا ہے اور ہم انتظار کو سبر کا نام دیتے ہیں اور ہم انتظار کو سبر کا نام دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کوئی ایسے مندور تھا اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ سو ٹرائی ایور سو ٹرائی ایور اینڈ بی بی نیور ہمیشہ کوشش کرتے رہو اس بات کے انتظار نہ کرو کہ حالات بہتر ہوگے اور وہاں فیک ہو جائیں گے یہ بات نہیں ہے کوشش کرتے رہو ایک اور کال کہیں پڑا تھا ایر 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 ا اس کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ ایک کمہمت انسان بوسیل انسان وہ ہر موقع میں سے اس کو کوئی نہ کوئی مشکل نظر آ جاتی ہے ہر موقع میں سے اسے کوئی نہ کوئی مشکل نظر آ جاتی ہے اور ایک باہمت انسان کو ایک باہمت انسان ہر مشکل سے کوئی نہ کوئی موقع نکال لیتا ہے ہر مشکل سے کوئی نہ کوئی کامیابی کا موقع نکال لیتا ہے تو بات آتی ہے وہی کوشش کی کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کسی بھی مقصد کو اصل کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے اور اپنی پوری قوت اور لگن کے بعد محنت کے بعد پھر فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ میں کیا دیتا ہے اور جو وہ دیتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے ایک اور ہے ایک عید کا مفہوم ہے اور ایک شہر کا علامہ اقبال کا شہر شہر بھی ہے کہ خدا نے آئی تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس تو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن کی ایک عید بھی ہے اس کے تجمع بھی کوئی چیز طرح بنتا ہے یہ شاہ ساتھ شریف فرمائے پیچھے 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 کہ اللہ تعالیٰ بھی اس قوم اس کی حالات کو اور یہ ایک نتائج کا دن ہے جو کامیاب ہوتے ہیں وہ ایک جیسے عشر میں بھی کامیاب رہووں کو دانے ہاتھ میں اور جو ناکاں ہوئے ہیں ان کو بائیں ہاتھ میں امبال نامہ ملے گا اللہ نہ کرے کہ تو خدمت کے خط کے طور پر یا اسی صحیح میں ہم کہنے ہیں کہ ہم یہ صحیح کر رہے ہیں کہ میں کئی سے دستیاب ہو جائے تو ہم اپنے چیز کیسے یہ ترکتو رکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے لئے سلسلے میں کچھ نہ کچھ شماری مواملت فرمائیں گے اس کے علاوہ کچھ میں اپنے ادارے کے بارے میں کہنا چاہوں گا دین اور دنیا دونوں جس کی کامیاب ہو گئی اثر میں وہی کامیاب ہے اور ہم نے کوشش تو کی ہے کہ اپنی تکلیبات کو اپنی کلاسوں کے اندر محور کو یہ سر سر کھام سے ہو سکے اس کو اسلامی ڈانگ دیا جائے ہمارے بچے دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی اثر کر رہے ہیں سائنس کی تعلیم بھی اثر کر رہے ہیں ہم مسلمان ہیں اور علم کسی اور کسی کی واقعی مراث نہیں ہے وہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے لیکن جو مانگے گا جو کوشش کرے گا ہم نے اس تعلیم کے نیابی تعلیم کے ساتھ ساتھ دکھت ہوئے ہیں میری کوشش تھی کہ جب بچہ آٹھیں کلاس میں جائے تو وہ ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی ہوگی تو ہم کوشہ ہیں اور کچھ بچے حفظ کر بھی رہے ہیں ٹھری کلاس سے ہم نے ستنا شروع کیا ہے اور تغیباً پانچ چھ سال میں بچہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ وہ حفظ قرآن بن جائے گا یہ بھی ہمارے لئے بہت بڑی سعادت ہوگی اس کے علاوہ ترسے قرآن کے نام پہ ہم نے صبح اسمبلی میں تمام ٹیچر سے یہ کہا ہوا ہے کہ پانچ منٹ کا لیکچر چھوڑا سا دعا کے بعد وہ رکھا جائے اور ہمیں شروع کیا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس لئے بچوں کے اندر کافی تفضیلی آ رہی ہے وہ دعا سے قرآن کسی بھی موضوع پر ہو سکتا ہے اور ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تفضیل بکشی ہے کہ ہم احساس کا اس پر مزید بپرید آ رہے ہیں اب سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام مقاصر میں کام یاد کرے آپ کی دعایں آپ کا تعاون اور پھر والدین کا تعاون بچوں کی ترقی میں والدین کا بڑا بڑا کردار ہے یہ ٹرائی اینگل ہیں بچہ ٹیچر اور والدین جب تک یہ تینوں مل کے کام نہ کریں تو ہم کامیابی کے ساتھ اس کام کو پورا نہیں کر سکتے ہو تو جاتا ہے لیکن اس طرح نہیں ہوتا پہلا نمبر بچے کا آتا ہے کہ بچہ پھل شود رکھتا ہو مہنتی ہو پھر کیچر کا بھی بڑا کردار ہے اور والدین کا بھی بڑا کردار ہے ہمارے پاس آنچے گھڑنے بچے ہیں ہمارے پاس ہوتے ہیں باقی اٹھاراں گھتے ہیں وہ والدین کے پاس ہوتے ہیں تو والدین بھی بچوں کی تعلیم و تربیہ میں ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو دن تک نسل پرام کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تحمیر سے حمد دیں کیا میں سب کھتے ہیں اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب بیاں غلام غازی خان سیال صاحب جناب بیاں غلام غازی سیال صاحب مہمان خصوصی بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی محفوظ رکھے گا میرے گھر کو بلاؤں سے جو بارشوں میں بھی شجر سے کانسلے گرنے نہیں دیتا محترم جلاب پینسیبل مدینہ موڈل کالیج سکول اقباد صاحب وائس پینسیبل مدینہ موڈل کالیج سکول دنجان میکن صاحب جناب بیر سید حسین احمد صاحب جو ہمارے عراقہ کے بہت عظیم شخصیت ہیں اور سید ہیں اور جنہوں نے ہمیشہ صدات ہونے کا خدا کیا ہے اور ان کے مرہوم بھائی بیر سید کامر شاہ صاحب اللہ ان کو جنت کروڑ کروڑ نصیب فرمائے آمین میرے قابل احترام بھائی قاسم خان صاحب جو میرے دوست بھی ہیں اور مجھے وقتاً وقتاً ان محفلوں میں تکاریف میں میرے ساتھ ساتھ مجھے علم کی صورت میں مجھے اچھے اچھے مشورے دیتے رہتے ہیں میں ان کو انتہائی مشکور ہوں اور پیر سید حبید شاہ صاحب جناب ساتھ ربانی صاحب اتیگر جو سٹاپ ہے میرا اس شہر کے ناتے سے ایک شہر کا ایون پورسیال کا بیٹا ہونے کے ناتے سے میرے اس بھتر کا آپ کو اسلام علیکم میں بہت شکل گزار ہوں اس پول کا اس سدارے کا دنوں نے مجھے اس قابل سنجا کہ میرے لئے اتنے الفاظ جو بہت بڑے ہیں میں کوئی مہمان احساسی نہیں ہوں آپ کا بیٹا آپ کا بھائی آپ کا دوست ہوں اور انشاءاللہ اس دارے کے لئے ہی نہیں علم کی تربیج صرف ہمارے اوپر ہی واجب نہیں ہے یہ ہر مقتحب پھر کے لگوں پہ یہ لازم ہے یہ فرض ہے علم جو ایک نور ہے جو ایک روشنی ہے جو ایک مذہب ہے جو ایک طاقت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ گریب کچھوں میں تحصیل کے یہ فرض ان بچوں کے مالکہ کیا کر رہے ہیں ماں کا ہے بہنوں کا ہے جب تک ہم جگہ جا ہو کے سات سال ملی اس پرائز کی ہم پورا نہیں کریں گے تو یہ مواجرہ یہ ترقی یہ نافانگی کیونکہ بدکسطی سے ہمارے ملک میں پچیس پرسنٹ ہے تو بہت کم ہے ہمیں اس کی لئے کیا دھنا چاہیے ہمیں تعلیم کے لئے ہمیں اس نافانگی کے لئے جو ہمارے ملک کو چاٹ گئی ہے جو انگریز ہماری تذیبوں میں اس نافانگی کو پھیلا کے وہ ہم نے آپ کو علم کے روشنی سے منابت کر کے آج ہمارے ساروں پر بیٹھ گیا ہے اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے ہم نے تعلیم پھوز دیا ہے ہمیں تعلیم کو بڑھانا ہے سب سے پہلے گورنمنٹ کو جو بھی گورنمنٹ آئے ہمیں اس سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں خانگی کے لئے سب سے پہلے جو پرمی تعلیم ہے اس کو ہمیں مفت اور عام کرنا پڑے گا اور یہ قانون بنانا پڑے گا اسمبلی میں کہ پرمی تعلیم ہر صورت لب ہونی چاہیے چہہتے ہاتھ کے لوگ ہیں یہ شہر کے لوگ ہیں اور دوسرا جو بہر مفلس نادار اور غریب لوگ ہیں والدین ہیں ان کی بچوں کو تعلیم گورنمنٹ کے طرف سے ان کو مفت نہیں چاہیے اور پھر خاص طور پہ میں اس بات کو ضرور رحم سمجھو گا کہ تعلیم بارگاں اور تعلیم نسوان یہ اتہائی ضروری ہے یہ ہمارا سکول آفتار سے یہ بلیادی تعلیم ہے جب تک ہماری بہنیں ہماری مائیں تعلیم آسے نہیں کرسکیں گی تو اچھا بچہ نہیں منسکے گا اصل جو سکول ہے وہ والدین ہیں وہ ماں ہیں جب تک ماں پڑھے ایک ہی نہیں ہوگی تو اس وقت تک بچہ بہتر تعلیم حاصل نہیں کرسکے گا تو ہمیں اس لئے اس خانگی کو بڑھانے کے لیے بہت بہت ضروری کام یہ کر رہا ہے جہاں میں تعلیم والگاں جہاں میں بلکل تعلیم نہیں ہے وہاں میں ہمیں ادارے کھولنا چاہیے اور گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ہر ہر سکول کی آلے بارے کو حقوں میں زیادہ سے زیادہ ان کو پھیلائے جا سکے تاکہ تعلیم والگاں جتنے لوگ بڑے ہو گئے ہیں انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کرسکے ان کو تعلیم دینی چاہیے اور خاص طور پر ہمارے بچیوں کو تعلیم بہت ضروری ہے تو بلکل جس کا لیول ٹھوٹی فائی پرسند